اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو ویلکیم ہوں اپنے گارڈن میں لاف فار لاف فار گارڈن میں آج آپ کو سیلنگ کا طریقہ بتائیں گے یہ فلاور ہے زینیا اس کا موسم چل رہا ہے مارچ اپریل بارہ سے پندرہ اپریل تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ تقریبا تقریبا گرمی تک جائے گا پندرہ سے بیس ماہ تک جیسی زیادہ گرمی ہوگی تو سپر یہ نہیں گروہ کرے گا یعنی وہ سڑ جائے گا اس لئے یہی ہے پندرہ سے بیس دن ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے سیڈز مل جائیں گے یہ پچاس روپے کا پیکٹ ہے اس میں تقریبا سیونٹی فائیو سیڈز ہیں اس کے لئے آپ یہ کوئی آٹھ سے دس انچ کا پوٹ لے لیں اس میں سادہ مٹی ڈالیں اگر آپ کو خاد استعمال کرنا چاہیے چاہتے ہیں تو اینیمل کا ویسٹ استعمال کر لیں وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں اور بہت زیادہ خوشک ہو اور اس کو آپ لگانے کے بعد کوئی پاشلی شیڈیڈ ایریاں میں رکھ دیں کہ تھوڑی دھوپ آجائے تھوڑی چھاؤں آئے کوئی زیادہ اس کے لئے کوئی اتنا یہ سینسٹیو نہیں ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ ایک پوٹ ہے آٹھ سے نو انچ کا اس میں آپ ساتھ سے آٹھ سیڈ لگا سکتے ہیں سیڈ بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں چلیں لگاتے ہیں دو دو سیڈز آپ جوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں لیدہ لیدہ کر کے بھی لگا سکتے ہیں مطلب آپ ایک پوٹ میں اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ سیڈ لگا لیتے ہیں چانس ہوتا ہے کہ دو تین سیڈز جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں انس کی جرمنیشن نہ ہو اس لئے یہ میکسیمم ہوتا ہے کہ بندہ آپ ساتھ سے آٹھ لگا لیں پانچ لگیں گے گملے میں یہ بڑا اچھا گرو کرے گا اور یہ والے سیڈز ہیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں اس میں بھی ملٹی کلرز ہیں آپ ایک سیڈ لگا سیم ٹائپ کے سیڈ لگاتے ہیں تو کوئی بلو بھی ہو جاتا ہے کوئی یلو بھی ہو جاتا ہے کوئی ریڈش ٹون میں بھی چلا جاتا ہے اس لئے یہ اس کا فائدہ ہے یہ کہ ملٹی کلرز ہے مطلب آپ نے تقریباً میں نے ساتھ سے آٹھ سیڈ لگا لیے ہیں یہ ایک سیڈ اور مل گیا نیچے گر گیا تھا یہ آپ نے لگا لیے اب اس کے تھوڑی سی میں نے مٹی نکال کے مٹی ڈال دے تھوڑی سی یہ اب ہم مٹی ڈال دیتے ہیں آپ نے اس کو زیادہ دبانا نہیں ہے مٹی ڈال کے کیونکہ سیڈ چیوں ہیں سیڈ لینگ کا سٹارٹنگ پروسس جو تھا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اس لئے آپ یہ مٹی ڈال لیں تھوڑی سی اس کے اوپر مٹی ڈال کے آپ نے لازمی ایک چیز ڈال لیں وہ ہے کوکوپیٹ یہ کوکوپیٹ ہے یہ آپ تھوڑی سی ڈال دیں تاکہ آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں دینا اگر زیادہ پانی دیں گے تو یہ سیڈز آپ کے جو ہیں وہ نیچے سے گل جائیں گے سٹ جائیں گے اس لئے آپ یہ کوکوپیٹ ڈال کے تھوڑی سی اس کے بعد آپ نے اس کو پانی سے شاور کرنا ہے تھوڑا سا شاور کر دیا اب آپ نے اس کو پارسچلی شیڈیڈ ایریا میں رکھتے ہیں جہاں پہ دھوپ بھی ہو چھاؤں بھی ہو اور یہ تقریباً میکسیمم پانس سے چھ دن یا سات دن بعد ان کی جرمینیشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں پھر جب یہ اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو جائے گی یعنی آپ کو یہ اس کی فیزیکلی فیل ہوگا کہ پودھا بننا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد اس کو آپ بے شک بلکلی ٹوٹلی دھوپ والی جگہ میں بھی رکھ سکتے ہیں پھر زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ اس کے پانچ سے چھ دن بعد اس کی آپ کو اپڈیٹ دوں گا تھانکیو